کے بچہ پیدا ہوا نا تو وہ وہی تھا ذرا liberal type کے تھے وہ نام نہاد liberal جیسے کہتے ہیں ان کے ہاں سب brought minded type کے تھے تو دس بچے پیدا ہو گئے سب کی شکل سیم تھی جب گیاروہ پیدا ہوا نا تو دس سے بلکل different تھا وہ اس کو بی بی پہ شک ہوا یار یہ الگ مجھے لگ رہا ہے یہ بیٹا کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے نا یہ اب ظاہر ہے بیگم سے پوچھے گا تو پٹے گا عورت کہے گی مجھ پہ شک کر رہے ہو تو وہ بیچارہ دل میں ہی رکھا اس نے کہ یہ گیاروہ مجھے اپنا نہیں لگ رہا بلکل ہی ان دس سے different ہے یہ تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے بیگم سے پوچھا کہ بیگم اب تو میں مر رہا ہوں تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں میرا دل میں خلش ہے یہ بتا دے یہ دس بلکل سیم ہے یہ گیاروہ بلکل ہی different ہے یہ کس کا ہے اس نے کہا سچ بتاؤں اس نے کہا 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 کہ صرف یہ ہی تیرا ہے ایک چرسی کا انتقال ہو گیا چرسیوں میں بیٹھتا تھا تو چرسیوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا کیا کریں اس کے اببا اممہ کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا رشداروں کا وہ تو چھوڑ دیا اور ہیروین چی تھا تو چرسیوں کو ایک ترکیب سوچی بھئی جنازے کی چار بھائی ڈال کے لے کے چلو بس اس کو دیکھیں گے کیا لوگ تو کندے لے لیتے ہیں نا تو یہ پھٹیک کسی اور کو لگا کے نگل بازار میں آئے تو دکان دکان والے آگے بھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے ایک ایک کندھا لوگ لیتے گا اور چرسی وہاں سے کھسکتے رہے چرسی آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکتے گا سارے چرسی سائٹ پہ ہوگئے لوگ کندے لے کے جا رہے ہیں بدل رہے ہیں کندھا اب پریشان اس کو لے کے جانا کہیں جا رہے ہیں شہر ختم ہو گیا دیہات آنا شروع وہ ختم ہو گئے جنگر آنا شروع سہر آنا شروع آخر میں چار آدمی رہ گئے یار کریں گے یہ یہ مثال وہاں فٹ آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کام کا اینڈ کیا ہوگا اور آپ کام شروع کر دیں انجام سوچے بغیر تو پھر یہی ہوتا ہے جیسے اس چرسی کا جنازہ کا ہوا تھا قرض دے کر واپس مانگ سکتے ہیں سبحان اللہ کتنا عجیب نیک انسان ہے پوچھ رہے ہیں کہ قرض دے کر ہم واپس مانگ سکتے ہیں کیا نہیں کسی کو قرض حسنہ دے کر واپس مانگا جا سکتا ہے یا پھر خاموش رہے ہیں جب تک وہ خود واپس نہ کر دے اسد شیرانی صاحب اگر آپ خاموش رہے قیامت آ جائے گی امام مہدی بھی آ جائیں گے دجال بھی آ جائے گا سورج مغرب سے نکل کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ کی وراثت تقسیم ہو جائے گی وراثت بچوں میں جائے گی بچوں کی شادیاں ہوں گی بچوں کے بچے ہوں گے پھر وہ بڑے ہوں گے پھر ان کی شادیاں ہوں گی پھر ان کے بچے ہوں گے اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہے گا وہ آپ کا قرضہ واپس کرنا تو دور کی بات اس کے دل میں قرضہ واپس کرنے کا وہم بھی نہیں آئے گا اس لیے اس زمانے میں کسی کو قرضہ دینا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو قرضہ دے وہ بہت بڑا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا دولہ سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے سمجھ میں آرہی ہے بات شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے گواہوں کو آواز ہی نہیں جاری قبول ہے کی اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے پھر وہ زور زور زول سے بولتا ہے پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا ہے جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے